پاکستان میں گھر بنانا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے کیونکہ یہاں اسی فیصد تعمیراتی کام پر انپروفیشنل اور نون ٹیکنیکل ٹھیکے داروں کی گریفت ہے بجٹ کی کمی اور کاؤسٹ سیونگ کے لیے لوگ ٹھیکے داری نظام کو پریفر کرتے ہیں ٹھیکے دار عموماً بغیر کسی روڈ میپ کے گھر کی کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کلائنٹ کو انڈ کاؤسٹ کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اس کے راوہ ٹھیکے داری نظام میں لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ چیکنڈ بیلنس نہیں ہوتا اور کلائنٹ کو تمام نگرانی کا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو زندگی میں ایک ہی دفعہ گھر بنانے کا موقع ملتا ہے جس پر نارملی لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرج کر رہے ہوتے ہیں اب جونکہ کنسٹرکشن ایک نہایت کامپلیکیٹڈ فیل ہے اور اس میں سینکڑوں قسم کے میٹیریلز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جیسا کہ سینیٹری، ٹائلز، اینٹ، لکڑی، الومینیوم، سریعہ، بجری، ریت اور سٹیل وغیرہ یہ تمام آئیٹمز جو کہ ہماری روز مرہا کی خریداری سے بلکل مختلف ہیں اس لیے ایک عام آدمی ان کے ریٹس اور خاص طور پر کوالیٹی کو بلکل نہیں سمجھتا مثال کے طور پر دروازوں کو لیں صرف دروازوں ہی میں مختلف اقسام کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ ایش وڈ، ییلو پائن اور ایمپورٹڈ کیل وغیرہ اسی طرح ماربلز کی بہت ساری اقسام ہیں جیسا کہ سنی گری، سنی وائٹ، ٹویرہ، فلار اور پلینو وغیرہ اور ٹائلز میں بھی ایک بہت بڑی ورائیٹی ہے جیسا کہ آج کل مارکٹ میں چائنیز ٹائلز، لوکل ٹائلز، لوکل برینڈ ٹائلز اور ایمپورٹڈ ٹائلز موجود ہیں ان چند مثالوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوورال کنسٹرکشن کے ایک پروجیکٹ میں تمام میٹیریل کی جانکاری رکھنا تقریباً ناممکن رہا ہے اس لاعلمی کی وجہ سے کلائنٹس کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا ڈار کنسٹرکشن میں مکمل ٹرانسپیرنسی پر یقین رکھتا ہے؟ اس لیے ہم دے رہے ہیں ایک ایسا ٹرانسپیرنس سسٹم جس سے آپ کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے تمام میٹیریلز کی اقسام اور کالیٹی ہمارے آفیس آ کر خود چیک کر سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل مفت موسیقی